موسیقی اگر ہم بات کرنا ہے دیگر کلوں کے حوالے سے تو اس وقسین کیم کا آغاز اٹھارہ تاریخ سے اٹھارہ فروری سے اکیس فروری تک ہونا ہے کرانچی اور حیدر آباد میں مشترکہ طور پر یہ ایونڈ منعقد ہوگا افتتائی تقریب حیدر آباد میں منعقد ہوگی جبکہ اختتامی تقریب جو ہے کرانچی میں منعقد ہوگی ساتھ ساتھ اور بات کرنا ہے ٹینس کے حوالے سے تو احسام الحق کو پاکستان جو ہے ٹینس فیڈریشن کا صدر منتخب کر لیا گیا ہے اس حوالے سے ب بات کریں گے اپنے شو کے اندر اور کیونکہ پی ایس ایل نائن کا آغاز ہونے والا ہے اور ساتھ دن رائقہ ہیں پی ایس ایل کے آغاز سے قبل ہے اگر ہم دیکھتے ہیں تو کھلاریوں کی جو آمد کا سلسلہ ہے وہ بھی شروع ہو چکا ہے حسن علی جو کرانچی کینگز کی نمائندگی کریں گے وہ بھی اب ہے کرانچی پہنچ گئے اب سے کچھ دیر قبل ہے اور ساتھ ساتھ ہم بات کریں تو بہت زیادہ اب ہے کھلاریوں کے ساتھ ساتھ شاہی کے نے کرکٹ کا بھی انتظار ختم ہونے والا ہے پاکستان کی سوپر لیک کا آغاز ہونے والا ہے اور اس سے قبل ہے جس طرح بڑا ہم دیکھتے ہیں کہ آپس میں دونوں ٹیموں کے درمیان تین جو تمامی فرنچائز ان کے درمیان ہم دیکھتے ہیں کہ پنجہ آزمائی شروع ہو جائے گی اور شاہی کے نہیں کرکٹ کو بھی اس پاکستان سوپر لیک کا انتظار رہتا ہے سارے صورتحال پر بات کریں گے اپنے شو کے اندر ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں ہمارے ساتھی سپورٹس انیلسٹ اور مینسٹریم کے سر ریاض الدین ص ہمارے ساتھ موجود ہیں ان کے ساتھ ساتھ کاشف احمد فاروقی صاحب ہے موجود ہیں جو سپورٹس ہے انیلسٹ ہے ان سے بھی آت بات کریں گے کیونکہ ہیدر آباد میں جو گیمز سن گیمز کا آقاز ہو رہا ہے طویل عرصے کے بعد ہو رہا ہے اور اس کو باقعدہ طور پر ہم دیکھیں تو ہمیں بھی اپیشیٹ کرنا چاہیے سن گورنمنٹ کو بھی اپیشیٹ کرنا چاہیے کہ اس قسم کی ایکٹیوٹیز وہ کرتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں کہ طویل عرصے بعد لیکن آغاز ضرور ہو رہا ہے سب سے پہلے ہم شروعات ہی سن گیمز سے کر لیتے ہیں کیا کہیں گے ریاض الدین صاحب ہے کافی عرصے کے بعد سن گیمز کا آغاز ہو رہا ہے اور ہم دیکھتے ہیں کہ بیس جو گیمز ہیں اکتالیس ٹوٹل گیمز کھیلے جائیں گے اس کے اندر اور بیس گیم ہیدر آباد میں اکیس گیم سے کراچی میں کھیلے جائیں گے اور ساتھ ساتھ ہے کیونکہ اس کی جس طرح میں نے انٹرو میں کہا ہے کہ اختتائی تقریب ہیدر آباد میں ہونی ہے اختتامی تقریب کراچی میں ہونی ہے ایک میلہ سا سج رہا ہے اس میلے کے ساتھ ساتھ کیونکہ پی ایسل کا بھی میلہ سج جائے گا تو دونوں رونہ کے ایک کراچی کے اندر اس وقت باہر لے کر آئیں گی شائیکین کے شائیکین کو بہت ہی کچھ ہے جو ہے یہاں پر جہاں پر سن گیمز میں دیکھنے کو ملے گا وہاں پر پی ایسل کو بھی دیکھتے ہوئے دکھائی دیں گے کیا کہیں گے ریاض الدین صاحب بسم اللہ الرحمن الرحیم بہت شکریہ شہداد مہین دیکھیں سن گیمز ہو رہے ہیں بڑی اچھی بات ہے ہمارے صوبے میں یہ اس سے پہلے بھی ہوتے رہے ہیں لیکن اس مرتبہ جو ہے کافی عرصے کے بعد ہو رہے ہیں دیر آئے درست آئید ہیلتی ایکٹیوٹیز جب بھی ہوں وہ ظاہر ہے نوجوانوں کے لیے بھی اچھی ہوتی ہیں اور مجموعی طور پر اس کا پوزیٹیو ایمپیکٹ پڑتا ہے تو اس سے تو آپ مطلب ڈینائی نہیں کر سکتے آہ رہ گئی بات کہ اس کا میار کیا ہوگا تو ہمیں یقیناً اچھی امیدیں قائم رکھنی چاہیے اس لیے کہ جو لوگ اس کو آرگنائز کر رہے ہیں ان کا ایک وسیع تجربہ ہے اس سے قبل بھی وہ اس میں انوالو رہ چکے ہیں اور اس سے قبل بھی بڑے اچھے اچھے ایونٹس یہاں پر منقد ہو چکے ہیں اب آپ یہ دیکھیں جس طرح قومی گیمز منقد ہوتے ہیں اور اسی طرح ہر صوبے میں جو ہے اس کے اپنے مطلب گیمز منقد ہوتے ہیں تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ کھلاریوں کو بڑے مواقع ملتے ہیں اور جو آرگنائزرز ہوتے ہیں ان کو بھی اپنی کیپیبلیٹی کو بڑھانے کا بڑا اچھا موقع ملتا ہے اور جب بھی جو گیمز ہوتے ہیں دیکھیں اس میں ہمیں اس کو مطلب پوزیٹیف پہلوں کو میں سمجھتا ہوں کہ اوجاگر کرنا چاہیے تو جیسے اس کا آپ نے بتایا کہ اس میں جو ہے فورٹی ون مطلب کھیل ہیں تو اس کا مطلب میکسیمم مطلب یہ کہ کھلاریوں کی پارٹی سپیشن ہوگی اور ہر شعبے میں نوجوانوں کو اپنے جو ان کے ایکسپرڈیز ہیں ان کو مطلب شو کرنے کا موقع ملے گا اور ہیدرباد میں ظاہر اس کی اوپننگ سیرمینی ہوگی اور اس کی کلوزنگ سیرمینی جو ہے کراچی میں ہوگی میں ہی سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ڈاکٹر محمد علی شاہ کو جب وہ سندھ میں وزیر کھیل تھے تو ایک زمانے میں انہوں نے ایک سال میں دو سندھ گیمز کرائے تھے اور اس وقت بھی مطلب مجموعی طور پر سندھ گیمز کا جو میار تھا وہ بہت ہی اچھا تھا اور اس سے کھلاریوں کو یقیناً مطلب یہ کہ فائدہ بھی پہنچتا ہے کہ نوجوان کھلاریوں ان کو مواقع ملتے ہیں اور ایک نوجوان کے لیے چاہے اس کا تعلق کسی بھی کھیل کے شعبے سے ہو جتنی زیادہ مطلب اس کو مواقع ملیں گے اتنا زیادہ نہ صرف اس کے لیے اچھا ہوتا ہے بلکہ اس مطالقہ کھیل کے لیے بھی اچھا ہوتا ہے کہ پھر آپ جو ہے پاکستان کے لیے کھیل سکتے ہیں آپ جو ہے نیشنل سطح پر پھر آپ انٹرنیشنل سطح پر جاتے ہیں تو یہ کھیل جو ہے متواتر ایک اعتماد پیدا کرتے ہیں میں ہی سمجھتا ہوں کہ اس سے قبل سندھ گیمز ہوئے مجموعی طور پر یقیناً وہ اچھے ر ہے اور جب بھی کوئی چیز کسی بھی چیز کا انعقاد ہوتا ہے چاہے وہ لوکل سطح پر ہو صوبائی سطح پر ہو یا کہ مطلب نیشنل سطح پر یا انٹرنیشنل سطح پر تو وہاں یہ ضرور ہے کہ جہاں بہت ساری اچھائی ہوتی ہیں وہاں کچھ نو کچھ جو ہے خامییں ضرور ہوتی ہیں اور جو خامی ہوتی ہیں وہ ان کے اورگنائزرز کو اور پلیئرز کو آئندہ جو گیمز منقض ہوتے ہیں اس کے لیے اپنے آپ کو اور بہتر حالت میں رکھنے پر مطلب وہ چیزیں جو ہیں مجبور کرتی ہیں اور یہ ایک اچھی چیز ہوتی ہے کہ جب آدمی اپنی ان خامیوں سے سبق سیکھ کے آگے بڑھتا ہے تو وہ مزید بہترین مطلب یہ کہ پرفارمنس بے دیتا ہے چاہے وہ کھلاڑی ہو چاہے وہ اورگنائزر ہو میں ہی سمجھتا ہوں کہ یہ جو کھیل ہیں اس میں یقینا انٹیئر سندھ کے بھی کھیل شامل ہوں گے جس میں ہمارے انٹیئر کے جو لوگ ہیں ان کی اپنی جو گاؤں اور دیہات میں ہوتے ہیں اس کی ان کی اپنی ایک دلچسپی ہوتی ہے تو یہ ایک بڑ صرف شہری علاقوں کے کھلاڑیوں کی دلچسپی ہوگی بلکہ اس کے ساتھ دہی جو کھلاڑیوں کو بھی فائدہ ہوتا ہوا دکھائی دے گا وہ بھی گیم کا حصہ بنے ہوں گے کاشیف احمد فاروقی سے بھی بات کر لیتے ہیں کاشیف صاحب کیا کہیں گے سندھ گیمز کے حوالے سے ایک طویل عرصے کے بعد سندھ گیمز دوبارہ ہو رہا ہے کافی آوازیں میڈیا کی طرف سے ہر ایونٹ پہ ہم دیکھ رہے تھے کہ سپورٹ سیکٹری جو تھے ان سے سوالات ہوتے تھے سندھ چارہ فروری کو ہونا ہے ایک کس فروری تک یہ گیم جاری رہیں گے کیا کہیں گے سندھ گیمز کے حوالے سے سندھ گیم بنے دیر سے آئے مگر آخری سندھ گیم ہو تھا سن دوہزار اٹھارہ میں ہو تھا اور یہ پانچ سال کے بعد ہو رہا ہے مسلسل دو سال سے یہ متتفی ہوتے ہوتے دیر سے آئے درست آئے اور یہ اٹھارہ سندھ گیم اب کراچی اور ہیدر آباد میں ہو رہا ہے اس سے پہلے یہ جو پلان ہو رہا تھا کہ پورے ریجن میں پورے ڈسٹنگ میں چھے کے چھ ڈسٹے گئے جس میں کراچی ریجن ہیدر آباد ریجن میٹو خاص بین ازیر آباد لارکانہ سکر یہ چھے ریجن ہیں اور یہ پہلے ان چھے میں ہونے تھے مختلف ددددددددددددددگیم مگر اس دفعہ فرنڈ کی سہولیتی میں سے وہ صرف ہیدر آباد اور کراچی تک محدود ہو گیا ہے کراچی میں اور ہیدر آباد میں ہیدر آباد میں ہیدر آباد میں اٹھارہ تاری کو اوپننگ ہے اور اس میں بیس گیم کھیلے جائیں گے اور کراچی میں اکیس گیم کیا انعقاد ہوگا جس میں اولمپک اور نون اولمپک اور تریڈیشنل گیم بھی شامل ہے جیسے کہ تریڈیشنل گیم سندھ کا ونجی وٹی کھوٹی کھوٹی اور ملاکڑا یہ بھی اس میں شامل ہے اور اس کو شامل کیا گیا اور لاسٹ یہ بھی ہوا ہے جہاں تک آپ کی بات ہے کہ اس سے پہلے سندو عزت بارہ دس سے لے کر بارہ تک چار سندھ گیم لگاتا ہے ڈاکٹر محمد علی شاہ نے کرایا تھا جو ایک ریکارڈ ہے اور اسی کے بعد اس نیشنل گیم میں بائیر بھی انہوں نے لاہور بھی رہا تھا یہ بھی ایک ریکارڈ ہے پورے سندھ کا کیوں ڈاکٹر محمد علی شاہ سپورٹ سے بہت محبت کرتے تھے اور سپورٹ کے لوگوں سے محبت کرتے تھے اور سپورٹ کے ساتھ ساتھ وہ سندھ اولمپک ایسیسٹوڈیشنل کے صدر بھی تھے تو اس وجہ سے وہ ان کو چاہے سیاسی طور پر چاہے وہ پی ٹی آئی کی طرف سے ہو یا پیپس پارٹی کی طرف سے ہو یا ایم کیوں کی طرف سے ان کو تمام جگہ سے سپورٹ دی ایز ایسپورٹس پرسن اور ان کو تین ایوارڈ بھی ملا آپ کو پتا ہوگا اپنے دور میں یہ واحد بندہ ہے جس کو سیدارتی ایوارڈ بھی ملا ہے اس نے کارکرزی ایوارڈ ملا ہے اور ایک ان کو میڈیکل میں بھی اس نے کارکرزی میں یہ تین ایوارڈ یافتہ بھی رہے اور ان کو ساتھ ڈاکٹری کے ساتھ ان کو سپورٹس میں محبت آتا تھا اب جہاں تک آپ کو میں بتاتا ہوں کہ یہ پانس سال کے بعد یہ سندھ ایسیس میں یہ اٹھاروہ سینگیم ہونے جا رہا ہے یہ بہت بڑی خوش آئین ہے کہ سندھ والوں کے لیے جس میں بچوں کو اور کھلانیوں کو یہ اچھا مواقع ملے گا اور اس کے بعد اگلے سال نیشنل گیم اسلاح وغاد کو نومنٹ کیا ہے تو اس کے بعد نیشنل گیل کی تیاری میں یہ بہت ایزی ہوگا ہے اچھا کاشیب صاحب ہے آپ سمجھتے ہیں کہ دو گیمز اگر ہم دیکھیں تو اپننگ ہیدر آباد میں کلوزنگ کرانچی میں دونوں کو ملاب کیا جائے تو اگر ایک جگہ یہ کل لیا جاتا تو بہتر نہیں ہوتا ہے کیا وجوہ آتا ہے کہ دو جگہ اس گیمز کے نکات ہوئے ہیں بہت سی میٹیم میں بات ہوئی تھی اب کی جو سپورٹس منسٹر ہیں وہ ڈاکٹر محمد علی شاہ کی بیٹے جنہ دلی شاہ ہیں ڈاکٹر جنہ دلی شاہ تو اب سیکیٹری سپورٹس ان سب نے مل کر یہ کر رہا ہے مگر ان کا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ وہ پورے ریجن میں یہ کنور ہوتا ہے ہر دور میں کبھی سکر میں ہوا ہے کبھی لالکارہ میں ہوا ہے اس کے بعد میرپوخاز میں ہوا ہے پھر ہیدر آباد میں ہوا ہے پھر کراچی میں ہوا ہے اب جو ہے نا وہ چاہ رہتے ہیں کہ اس دفع تین دن چار دن کا ایون نہ ہو یہ پندرہ دن میں ایون جائے تاکہ وہ تمام ریجن کو پارٹسپیشن کا موقع ملے اور تمام جگہ میں درداز گیم رکھا جائے مگر پیسے کی کچھ وجہ ہوگی یا وقت کی قلت ہوگی یا کوئی وجہ ہوگی جس پہ انہوں نے صرف ہیدر آباد اور کراچی کو ہی محدود رکھا کراچی کو محدود رکھا ریاض الدین صاحب سے بھی یہی بات کر لیتے ہیں ریاض صاحب ہے آپ سمجھتے ہیں دونوں شہروں سے بہتر تھا کہ ایک جگہ پر آپ ایون کر ل تھے کچھ اخراجات بھی کم ہو جاتے ہیں دیکھیں شہزادہ اس میں تو کوئی شک نہیں آپ نے بالکل صحیح کہا کہ اگر کسی ایک جگہ جب بھی کوئی ایونٹ ہوتا ہے تو اس کے فائدے زیادہ ہوتے ہیں نقصانات کم ہوتے ہیں آپ کو یاد ہوگا کہ ابھی اس پیل سے پہلے ایک ایونٹ ہوا تھا جس کو کرکٹ کا جس کو ہم نے چار مختلف اسٹریڈیمز میں رکھا تھا تو اس کے لیے دیکھیں نہ تو صرف جو سپورٹنگ اسٹاف ہوتا ہے اس کو مشکلات ہوتی ہیں کھلاڑیوں کو ہوتی ہیں بلکہ میڈیا کو بھی مشکلات ہوتی ہیں کہ آپ ادھر کور کریں گے وہاں کور کریں گے تو اس کے لیے تو مطلب یہ بہت اچھا ہوگا یا ہوتا کہ کوئی بھی ایونٹ جو ہے وہ ایک جگہ منقض ہو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یقیناً آرگنائزرز کو جو ہے اس کو دیکھنا چاہیے تھا لیکن ہو سکتا ہے کہ آرگنائزرز نے اس چیز کو ملوزے خاطر رکھا ہو کہ ہم اس کھیل کو اگر ہیدر آباد لے کے جاتے ہیں تو انٹیریئر کے جو نوجوان ہیں یا انٹیریئر میں جو دلجسپی رکھنے والے ہیں کھیلوں سے مطالق وہ جو ہے اس کو زیادہ بہتر طریقے سے وہاں جا کے دیکھ سکتے ہیں اور اس میں شامل ہو سکتے ہیں تو میں ملخواہ سے اس کے پیچھے ایک یہ چیز ہوگی کہ وہاں کے جو نوجوان ہیں ان کو جب اپنے قریب سے یہ سارے ایونٹس دیکھنے کا موقع ملے گا تو نہ صرف ان کی جستجوں میں اضافہ ہوگا بلکہ وہ زیادہ زیادہ کھیلوں کی طرف راغب ہوں گے ان میں ایک کانفیڈنس پیدا ہوگا اور ان کی دلچسپی جو ہے وہ اس کھیلوں کی جانے بڑھے گی تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کے پیچھے جو ہے یہ ایک جو ہے راز ہوگا اور جس کی وجہ سے انہوں نے دو جگہ رکھیں لیکن آئیڈیل چیز یہی ہوتی ہے کہ کوئی بھی اگر آپ کے پاس فنڈس بہت زیادہ ہیں اور آپ کھلاڑیوں کو اور آفیشلز کو زیادہ بہتر طریقے سے ایکومیڈیٹ اور فیسلیٹیٹ کر سکتے ہیں تو تو آپ ایک کے وجہ تین شہروں میں کرائیں پھر تو کوئی ایسا پرابلم نہیں ہے لیکن اگر آپ کے پاس فنڈس کے مسائل ہیں اور دیگر مسائل ہیں تو وہ زیادہ بہتر ہوتا ہے کہ آپ ایک جگہ کریں لیکن آپ یہ دیکھیں کہ جب یہ آپ اس سے دیکھیں کہ جب ایک اولمپک ہوتا ہے تو اس کے لیے پورا ایک اولمپک ویلج بنایا جاتا ہے دنیا بھر میں مطلب یہ کونسپٹ ہے اور اس سے ہمیں یہ چیز نظر آتی ہے کہ آپ اگر سارے ایونٹس ایک ہی جگہ کریں تو وہ زیادہ بہتر ہوتا ہے لیکن جن کھیلوں کے پاس یا جن فیڈریشنز کے پاس اب آپ دیکھیں جیسے کرکٹ میں مطلب انٹرنیشنل کرکٹ کونسکل بہت بہت پیسہ ہے اب یہ جو ورلڈ کپ جب بھی ہوتے ہیں آپ یہ دیکھیں کہ وہ مختلف شہروں میں ہوتے ہیں ہم جیسے آسٹریلیا گئے یا انگلینڈ گئے دوبئی گئے تو دیکھیں شارجہ میں بھی ہو رہا ہے اور دوبئی میں بھی ہو رہا ہے ابودابی میں بھی ہو رہا ہے اسی طرح آپ یہ دیکھیں آسٹریلیا کتنے شہروں میں ہوتا ہے ایڈیلیٹ پرت ملبرن سیڈنی اسی طرح انگلینڈ چلے جائیں تو وہاں پہ تو اگر آپ کے پاس پیسہ بہت زیادہ ہے تو وہ تو ٹھیک ہے لیکن میں یہ سمج ہوتے ہیں اور جو دوسرے لوگ ہوتے ہیں ان کے لیے بھی ایک وڈی ہوتی ہے کہ آپ جو ہے آج جو ہے ملبرن جا رہے ہیں تین دن بعد جو ہے سیڈنی جا رہے ہیں تو اتنی بڑی ٹیولنگ ظاہر ہے اس میں اتنا پیسہ خرچ ہوتا ہے لیکن جو لوگ آرگنائز کر رہے ہوتے ہیں اگر ان کو کوئی مسائل نہیں ہے ان کے پاس پیسہ بہت ہے تو وہ جو ہے ان چیزوں کو نظرانداز کر رہے تھے کرانے کا مقصد یہ ہوتا ہے ریاض بھائی کہ وہاں پر جو وہاں کی عوام ہے نا وہ جہ وہاں بھی اولمپک ہوتا ہے نا تو وہاں کی اکنومک بڑھ جاتی ہے مقر یہاں پر یہ علمی آئے کے اٹھارہ سال انہی سے سیتالیس سینے کے اب تک پنجاب گیم جو ہے نا کنٹینی ہو رہا ہے ہر سال یہ ہے چلیں اس ان گیمز کے حوالے سے مزید بھی بات کریں گے اس وقت اب ہمیں ٹیلی فول لائن پر جوائنڈ کر لیا ہے احسام الحق نے جو ٹینس فیڈریشن کے صدر منتخب ہو گئے ہیں جو اسلامباد میں آج انتخابات ہوئے ہیں کیا کہیں گے احسام الحق سب سے پہلے تو وینس ٹی وی کی جانب سے آپ کو بہت بہت مبارک ہو آپ پاکستان ٹینس فیڈریشن کے صدر منتخب ہو گئے ہیں بڑے اہم لے کر آئیں گے جس طرح گھرانڈز میں آپ کر کرتے کی دکھاتے ہیں یقینا ہم بھی چاہیں گے کہ نوجوان کھراریوں کو بھی آپ گھروم کریں جس طرح ماضی میں کرتے آئے ہیں جی آپ CL classroom on the真的 implementingain پچھے سارز problematic دکھوں پیسانی پر جنس کنو منا سے پیموٹیا جائے دور سے روال شیئے سارے چیزیں محبوب سارے چیزیں سکے سلامناmm Ako Mamis انشاءاللہ 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 سے بات ہوئی وہ ہمیشہ یہ کہتے ہیں کوٹ کا بڑا فقدان نظر آتا ہے پاکستان کی اندر پرائیوٹ سیکٹر پر تو موجود ہیں کوٹ اچھے لیکن دوسری جگہوں پر اگر ہم دیکھیں تو شاید ان کے لیے پریکٹس کرنی کی جگہ موجود نہیں پہ پیٹس کے لیے پریکٹس کرنے کی ہے مطلب سیکٹری ٹھے لیے پیٹس کرنے کی جگہوں پہلے سیکٹری ٹھے لیے پیٹس کرنے کی جگہوں پہلے ہمارے موجود ہیں جو پیٹس کرنے ہی ہی رہے ہیں پاکستان کا نام روشن کرتے ہیں اسی طرح آپ بھی مہنت کریں گے اور نوجوان کھلاریوں کو یقیناً گروم کریں گے اور پاکستان کے لئے وہ کھلاری جو ہے دنیا بھر میں نام روشن کرتے دکھائی دیں گے ایسا ہم توقع کر سکتے ہیں بھائے آپ سے ریفریٹی جی اسی لئے آیا ہوں میں اور کوئی میرا دول نہیں ہے اور کوئی مشن نہیں ہے مشن is to help the trail, مشن is to revive tenis in پاکستان اور تینس کو promote کریں انساءاللہ تاکہ ہمارے جو نوجوان لڑکے لڑکیاں ہیں وہ تینس میں بھی ہمارے بھر کا نام روشن کریں اسلام علیکم صاحب ہمارے ساتھ ہمارے ساتھی سپورٹس انیلسٹ ریاض الدین صاحب ہم موجود ہیں وہ بھی آپ سے کچھ سوال کرنا چاہ رہے ہیں اسلام علیکم اسلام بھائی اسلام علیکم بھائی بڑی خوشی ہوتی ہے ظاہر ہے آپ کی پرفارمنس دیکھیں جو لاسٹ انٹرنیشنلی آپ جاتے رہیں اور دوسرے جو دنیا پینس کے کھلاری ہیں ان کے ساتھ آپ کی جوڑی بھی بنتی رہی ہے آپ نے ظاہر ہے ہمارے ایکسٹرارڈری پرفارمنس دیئے اور میں بھی چونکہ ایک میڈیا گروپ بڑا ہے اس کے اخباروں میں میں لکھتا رہا ہوں آرٹیکل تو آپ کے متعلق بھی ہم نے بڑا لکھا ہے میں صرف یہ پوچھنا چاہوں گا کہ ابھی جو بھارت کی ٹیم آئی تھی اسلام آباد میں اس سے شکست کی بنیادی وجہ کیا تھی اور دوسرے یہ کہ وہ کون سے ایسے اکھلاری ہیں آپ وہ نام لے سکتے ہیں جو مستقبل میں آپ کی اور عقیل خان کی جگہ کو پر کر سکتے ہیں اور ہم انٹرنیشنلی نسبتاً بہتر پرفارمنس پیش کر سکیں آئندہ مستقبل میں ہماری تیم میں بہتر پر کر سکتے ہیں اور میری وہ آپ حالت سے سوچ سکتے ہیں آپ کی کراپ تھی میری گروین کی انٹری کی ہماری پیچر اور ٹیونر اور ٹاکٹر سے انہیں نے کہا کہ میں اقلار نہ کروں وہ زیتی اور قدر ہو سکتی ہے اور بیفار بکار ہم پاکستان کے لیے کھیل رہے تھے اس میں اگر واند کہ میں ہنڈر پر سر نہیں ہوں اور جونیر کو چانس نہ دیا جائے اس وعیے سے مزمدر مرسولا کو فکرات ہے جیساں جاہاں قدر سے لے میرے تیم میں انٹری کی بات جو ہے یہ ہے جہاں نمیوں سے ڈیم دوسر ہے جس قلی سے بھی لاکھوں اور ٹیونر کچھ آئی اڈیوزرو کیسے کرتے ہیں کیوں سے بہت سے بہت شکل ہیں اور ٹھیک ہاتھ میں ہی حصول کو کیا ہاتھ میں ہی ٹھیک ہوتی موسیقی 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 کر رہے تھے اور یہ کہہ رہے تھے کہ گراس روٹ لیول پر اب کام بھرپور انداز میں ہوگا اور میڈیا کے حوالے سے بھی وہ کہتے ہوئے نظر آ رہے تھے کہ میڈیا کا بڑا اہم رول ہوتا ہے میڈیا بھی اب ایسی میچز اگر دکھاتا رہا تو یقین وہاں سے جو گراس روٹ لیول ہے وہاں سے بچے اور نکل کر سامنے آتے ہوئے دکھائی دیں گے بہت شکریہ حسام علاق صاحب آپ کا جو ایسی سپورٹس میں ٹائم دینے کا کاشر فاروقی صاحب بات ہو رہی تھی تھوڑی سی سندھ گیمز کے حوالے سے مزید ہے کیا کہہ رہے تھے کیونکہ بات کٹ ہو گئی تھی پنجاب میں اندیس سیتہالیس سے لے گا اور اب تک جو نظر یہ پچھتروں پنجاب گیم ہو چکا ہے کیوں وہ ہر سال ہوتا ہے اسی طرح سندھ میں بھی ہونا چاہیے مگر کچھ وجوہات کی منابت ہے یا فن نہ ہونے کی وجہ سے چھے چھے سال پانچ پانچ سال کے بعد ہوتا ہے سندھ آخری جو ہوا تھا سندھ آزار بارہ میں شاہ صاحب کے دور میں ہوتا ہے اس کے بعد سندھ آزار اٹھارہ میں ہوا یعنی چھے سال کا اتنا بڑا گیر اس پر کتنے ایسلیٹ یا کتنے کھلاڑی وہ رہ جاتے ہیں جو آگے انٹرنیشنلی فوکس ملنے کی چکر میں یہاں پر سینگ گیم ملتا ہے تو وہ سینگ گیم میں پریکٹس کر کے وہ آگے انٹرنیشنلی اپنے اپنے ایون میں پارٹیسیپیٹ کرتے ہیں اب اٹھارہ کے بعد پانچ سال کے بعد پھر اب تیس چوبیس میں ہونے جا رہا ہے تو یہ بہت خوشائن بات ہے مجھو میں چاہتا ہوں بلکہ میں کیا ہر کھلا رہی ہے ہر بندہ چاہتا ہے کہ وہ کہ ہر سال کنٹینی ہوتا رہے تاکہ جو بھی یہاں که آہ آہ ارواب افتیار ہوں اور جو بھی ہوں وہ سپورٹس سے محبت رکھتے ہو کہ ابھی جو ڈاکٹر جنید عزی شاہ جو آئے ہیں سپورٹس منسٹر تو انہوں نے بڑی اپنی تاکدوس محلت سے اس کو کنٹینیوز یہ ثابت کیا ہے اور یہ فنڈ ریلیز کر کے انہوں نے سندھ گیم کا آرگنائز کیا یہ بڑا بڑا اچھا سائن ہے ریاض عدن صاحب ابھی گفت بھی ہو رہی تھی ہے حسام اللہ سے ماضی اگر ہم دیکھ لیتے ہیں حسام اللہ کا اور اکیل خان کے علاوہ کوئی ایسا پلیئرز نکل کر نہیں آرہا گراس روڈ لیول بھی کافی ٹورنمنٹس ہوتے ہیں کراچی کے اندر بھی بلکہ دیگر شہروں کے اندر بھی لیکن پلیئرز نہیں نکل رہے خود احسام اللہ نے بھی باقیدہ تیلن اینڈ پوغام شروع کیا تھا وہاں بھی اچھے بچے نکل کر آ رہے تھے ابھی وہ گفتگو کر رہے تھے تو کہہ رہے تھے کہ خواتین کے لیے بھی فوکس ان کا رہے گا کہ وہاں سے بھی پلیئرز ہمارے نکلے ٹینس کے بڑے سٹارز کراچی سے بھی اگر ہم دیکھ لیں تو نیتالیا ہمارے پاس بڑی زبادہ سے پلیئر نکلی ہوئی ہے جو اس پر نمبر ون پوزیشن پر ہے آپ سمجھیں کہ یہاں پر جو ہے کام کرنے کے لیے اگر تھوڑا سا زور دیا جائے تو یقیناً اسے سطح سے ہمارے پاس اب بہترین پلیئر نکل کر آ سکتے ہیں شددہ مہین اصل میں جو ٹینس کا کھیل ہے نا یہ ایک پرسپشن ہے اور یہ حقیقت بھی ہے لوگ بھی یہ بات کرتے ہیں کہ یہ کھیل جو ہے الیٹ کا کھیل ہے مطلب جو ویل آف لوگ ہیں مختلف جیم خانہ ہیں وہاں پہ ان کی ایکسز ہوتی ہے عام جو کھلاڑی ہیں نوجوان کی ان کی ایکسز نہیں ہو سکتی اب یہ جو نیو کراچی کرنگی یا ہم اگر اپنے پاکستان کے جو دور دراز شہر ہیں علاقے ہیں اگر ہم ان کی بات کریں تو آپ یہ دیکھیں کہ یہ صرف جیم خانہ اور جو بڑے بڑے شہر ہیں ان کے چند جیم خانوں میں یا مطلب کوئی ایک آد کوئی ایسا جگہ ہوگی جہاں پہ یہ کوٹ ہوتے ہیں جہاں پہ لڑکے جو ہے پیکٹس کر سکتے ہیں اور ہر کھلاری کو آزادی نہیں ہوتی بلکہ وہ ان کے ممبرز ہوتے ہیں ان کو وہاں جانے کی اجازت ہوتی وہی وہاں پہ کھیل سکتے ہیں اور یہ کوٹ جو ہیں یہ اس طرح نہیں ہے پورے پاکستان میں یا مختلف شہروں میں کہ جیسے ہاکی کے گراؤنڈ ہیں نوجوان باہر نکلے کھیلنے لگ گئے یا فوٹبال کھیل رہے ہیں یا کوئی اور دوسرے کھیل کھیلنے لگ گئے ایسا نہیں ہے اس کے لیے باقیدہ مطلب یہ کہ اگر ہر علاقے میں اب ہر کام اگر حکومت کرنے لگے تو ہر حکومت کتنے کام کرے گی نہیں کر سکتی تو میں یہ سمجھتا ہوں ٹھیک ہے حکومت کو یہ کم از کم کرنا چاہیے جس طرح کہ وہ انفرائسٹیکچر بنا رہے ہیں مختلف جگہوں پہ مختلف صوبے جو ہیں وہ اپنے اپنے مطلب دور دراز علاقے ہیں مہاں بھی اس کام کر رہے ہیں اسٹیڈیم بنانے کوشش کر رہے ہیں کھیل بھی ہو رہے ہیں لیکن اگر اسی طرح سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ تمام شہروں میں اور ان کے مطلب کچھ علاقوں میں اگر انڈور اسٹیڈیم بنا جائے دیے جائیں اور انڈور اسٹیڈیم میں یہ وہاں پہ کوڈ بھی ہو اور وہاں پہ مطلب نوجوانوں کو باقیدہ کھیلنے کی آزادی اور منز کریں اس کو صحیح طریقہ سے طریقہ کار ہوتا ہے لیکن وہاں پہ جو بھی نوجوان اپنے آپ کو ریجسٹر کرائے اور وہ کھیلے جس دن میں یہ سمجھتا ہوں کہ ٹینس میں بھی مطلب ہر نوجوان کو ٹینس کھیلنے کی سہولت میں اثر آ جائے گی ٹینس کھیلنے کی سہولت میں اثر آ جائے گی تو اس وقت پہ آپ دیکھیں گے کہ اس کھیل میں بھی آپ گائے بگائے ترقی دیکھیں گے لیکن چونکہ جیسا میں نے پہلے کہا کہ ہم بالکل یہ دیکھتے ہیں اگر ہم کراچی کی بات لے لیں تو یہاں بھی مطلب ظاہر ہے اتنا بڑا شہر ہے ساڑھے تین چار کروڑ کی آبادی ایک اندازے کے مطابق جو ہم سنتے ہیں تو اس میں مطلب یہ کہ اگر آپ نظر دوڑائیں تو میرے کال دے چھ ساتھ ٹینس کورٹ سے زیادہ نہیں ہے تو ہاو کینٹ پوسیبل کہ یہ تین کروڑ یا ساڑھے تین کورٹ کی آبادی کو کہ نوجوانوں کو یہ کورٹ جو ہیں چھ ساتھ آٹھ کورٹ جو ہیں اس کی ریکوائرمنٹ کو فل فل کر سکتے ہیں یہ تو میں سمجھتا ہوں کہ ہر علاقے میں ٹینس کورٹ ہونے چاہیے اور وہاں پہ آزادی کے ساتھ نوجوان جو ہیں وہ ریجسٹر ہوں جو بھی ایک طریقہ کار ہو اور ان کو کھیلنے کی اجازت ہو ابھی تو یہ ہے کہ آپ مختلف قلبوں مطلب ایک آت کوئی ٹینس کورٹ ہوگا جس میں اسوسییشن جو ہے وہاں پہ لوگ ریجسٹر ہوں گے اسوسییشن کے پاس وہ ان کو کھیلنے کی سہولت فرام کرتی ہوگی لیکن زیادہ تر ٹینس کورٹ جو ہیں وہ جیم خانوں میں بڑے بڑے ہوتلوں میں صرف وہاں پہ جو ریجسٹر مطلب یہ جو ممبرز ہیں وہ صرف جا سکتے ہیں اور عام جو کھلاری ہے وہ نہیں جا سکتا یعنی کہ آپ سمجھتے ہیں غریب غریب کا بچہ شاید کھیلنے سے کاسر نظر آتا ہے ہاں کاسر کا مطلب یہ نہیں کہ صرف وہی کر سکتے ہیں دوسرے بھی جو ائر کنڈیشن میں رہنے والے ہیں وہ بھی کر سکتے ہیں جو اپنے بیز بیز گھنٹے ائر کنڈیشن میں گزارتے ہیں لیکن ان سے زیادہ وہ بچے کر سکتے ہیں جو رف ٹاف لائف گزارتے ہیں لیکن ان کو آزادی ہونی چاہیے جیسے بچے باہر نکلتے ہیں کرکٹ کلنا شروع کر دیتے ہیں ہاکی انہیں میسر آتا ہے میدانیں اس طرح کے دیکھیں کورٹ کا تو باقیادہ نیٹ ہوگا پھر وہ بندہ وہ ہوگا تو وہ سہولتیں نہیں ہیں وہ سہولتیں صرف ہٹلوں میں یا جیم خاناز میں ہیں چلی جیم خاناز میں ہیں ریاض الدین صاحب لیکن اب صدر منتخب ہو گئے ہیں اسام الحق اور اگر انہوں نے اس طرح بھی توجہ دے دی کہ گراس روٹ لیول پر غریب بچوں کو بھی ٹینس کے میدان تک لے کر آگئے ہیں تو ٹیلنٹ کی کمی نہیں ہے ہمارے پاس اس چیز پر آپ کرتے ہیں آپ صحیح کہہ رہے ہیں مطلب ٹیلنٹ کی تو کبھی بھی کسی بھی کھیل میں کمی نہیں ہے لیکن بچوں کی ایکسز نہیں ہے وہاں پہ جہاں یہ ٹینس کورٹ ہیں اتنی بڑی بڑی آبادی ہیں اگر چار پانچ چھ سات کورٹ ہیں تو یار ایک وقت میں کتنے کھیلیں گے دس بارہ مطلب دو چار گھنٹے میں کھیل لیں گے تو اتنی بڑی آبادی اور جو بچہ کھیلنا چاہے گا اگر وہ گھر سے باہر نکلے گا ایک بات کہہ رہا ہوں کورنگی میں رہ رہ رہا ہے نیو کوراچی میں گلشن اقبال میں گلستار جہور ہیں فیڈل بیئر ہیں تو آپ بتا دیں مجھے ان علاقوں میں کوئی اگر ٹینس کورٹ ہے کہی نہیں ہے اس کا گیم ہی اتنا مہنگا اس کا ریکٹ ہی آپ کو پتا ہے پچا پچا ہزار کے ریکٹ ہے تو عام بندہ کیسے کھیل سکتا ہے اور دوسری بات ہے اس کے لیے باقاعدہ فلور ہوتا ہے اس کا یہ وہ نہیں ہے سمٹ کی میں میرا کہنے گا اس کا باقاعدہ ایک فلور ہے میرا اس کا میٹ والا ٹینس ہے وہ آپ نے صحیح کہا کراچی جم خانہ میں آگا خان میں ہے موڈرن کلب میں ہے سٹی کلب میں ہے یہ مختلف مقصود جگہ پہ ہے ہاں اس کو عام کرنے کے لیے اگر آپ کو بہت زیادہ کام کرنا ہے عام کرنا ہے تو اس کے لیے جو ہے نا آپ کا سینٹر اور نیو کراچی اور یہ کیا نا میں آپ کا یہ ایری اچھا کہ کریں گے نا تو اس میں بچے بہت زیادہ آ سکتے اور آئیں گے مگر میں میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ پورے پاکستان میں ہم تو مطلب بات کر رہے ہیں پورے پاکستان کی پورے پاکستان کے تمام شہب اور شہروں میں اور ان کے جو دور دراز علاقے ہیں ان میں یہ چاہے گورنمنٹ کرے یا ٹینس فیڈیشن کرے یا وہاں کی بلدیا کرے کم از کم ایسا انتظام کرے کہ ظاہر ہے اس کا باقیدہ کوڈ بنتا ہے زمین ہموار ہوتی ہے اگر گراس ہے تو سیمنٹیڈ ہے تو سیمنٹیڈ ہے تو یہ سہولتیں میں کہہ رہا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جب مطلب ہر علاقے میں آپ فراہم نہیں کریں گے جو بھی ذمہ دار ہیں میں یہ نہیں کہا تھا کہ کس کی ذمہ داری ہے اور اسے کرنا چاہیے جو بھی ذمہ دار ہیں چاہے وہ مطلب ٹاؤن ٹاؤن کے پاس سر آپ گیم کی بات کریں بہت سارے باسکٹ بول کوٹ ہر کونے کونے میں موجود تھا پہلے اب صرف آپ کا آرام بات اور وہ وہاں پر کیا ہے صدر کی طرف کوٹ بھی نہیں ہے تو آپ گراؤن کی بات کریں گراؤن ختم ہو گئے وہاں پھول بن گئے یا گرن لائن کا سائیڈ ایریا بن گیا یا اس کی جگہ بن گئی تو یہ تو علمی ہے نا آپ کرکٹ گراؤن کا حظ دیکھ لینا کتنے کرکٹ گراؤن پہلے ہم لوگ جاتے تھے سمیٹ پر کھیلتے تھے وہ گراسی گراؤن ہو گیا گراسی گراؤن سے اب وہ سب جو ہے نا گورنمنٹ لیول پہ اور ڈسٹی لیول نے اپنے پاس دے لی ہے اور اس پہ اب یہ ہو گیا ہے کہ آپ پیسے دیں اور کھیلیں تو پہلے گراؤن میں آپ نے ہم نے بھی ایسی جا کے پہلے کھیلتے تھے بات یہ ہے کہ پاکستان ٹینس فیڈرشن کو اور جو گورنمنٹ کے ادارے ہیں ان کو باہمی مطلب یہ کہ حساب کتاب کر کے کارڈینیٹ کر کے تمام چیزوں کو اس میں آپ اس کالیجز کو بھی شامل کریں یونیورسٹریز کو بھی شامل کریں اور چار سے کور کومیٹی بنائی جائے اور وہ پھر ڈیسائیڈ کریں کہ ہمیں یہ سہولتیں ہیں کہاں کہاں فرام کرنی ہیں میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ سہولت جو ہے نا ٹینس کی بڑی لیمیٹیڈ ہے جب کسی بھی فیڈرشن میں اگر کوئی کھلاڑی ہی سیکیریٹی پریزن آتا ہے تو وہ آپ کو اچھا سائن ملتا ہے وہ جا کر اپنے گراس پروم میں کھیل کے تو پھر اس کو پرموٹ کرے گا اور جتنا فیڈرشن کی پاس ہے نا ٹینس فیڈرشن کے پاس فنڈ جو پی ایس بی اور فلانا وہ میرا خیال سے گنتی کے دو تین فیڈرشن کے پاس ہے ان کے پاس پیسہ بھی بہت ہے اور یہ انویز بھی کر رہے ہیں چلے پیسہ بھی بہت ہے ٹینس فیڈرشن کے پاس اور بہت کچھ ہے لیکن تھوڑی سی بات ہم کر لیں پیزنڈنٹ رافی کی جہاں پر فائنل میچ کھلا جا رہا ہے پنڈی میں اور اس سے پنڈی کے فائنل میچ پر کلم نے دیکھا کے تین سنچری ہیں اسکور ہوئی تھی ہیں اور وہاں پا رہا ہے بڑی زبدیس بیڈنگ کا مزارہ کیا تھا تھا صاحب زادہ فران نے سہوش شکیل نے اور کامران غلام نے سنچری اسکور کی تھی اسن جی پیل کی جانب سے فائنل میچ وابڈا کے غلاف کلا جا رہا ہے لیکن وابڈا کی ٹیم آج شانواز دانی کا شکار ہو گئی ہے اور وہاں پا رہا ہے وابڈا کی ٹیم ایک سو چالیس رن پر آؤٹ ہو گئی شانواز دانی ہے بڑی زبدیس بولنگ کا مزارہ کیا ہے اس میچ کے اندر اور اب تک پہلی ایننگ میں انہوں نے ہے جو ہے بیاریس رن دے کر سات وقتے حاصل کیا ہے اسی پہ مزید بات کر لیتا ہے ریاض الدین صاحب سے ریاض صاحب ہے پیزنٹ ٹروفی کا فائنل میچ پنڈی میں کھیلا جا رہا ہے کچھ عرصے قبل یہ فائنل میچ ہے نیشل بینک کرکٹ گرون پر کھیلا جانا تھا کراچی میں لیکن یہ پنڈی منتقل ہو گیا کیا کہیں گے اس فائنل میچ کے حوالے سے آج بڑی زبدیس بولنگ کا مزارہ کیا ہے شانواز دانی نے اور کیریئر کی بیسٹ بولنگ فرس کلاس میں کی ہے انہوں نے دیکھیں اس میں تو کوئی شک نہیں کہ شانواز دانی میں ہمیشہ سے ہم نے دیکھا کہ ان میں سپارک تھا اور آسے دو تین سال قبل جب انہوں نے پہلی مرتبہ پاکستان سوپر لیگ میں ایکسٹر آرڈنری پرفارمنس دی تھی تو اس وقت اندازہ اور جس وقت وہ فارم میں بھی دے فل فارم میں تو اس وقت بدقسمتی سے ان کو مواقع نہیں ملے اور میں ہی سمجھتا ہوں کہ جب کسی کھلاری کو اس کی ایکسپیکٹیشن کے مطابق جبکہ وہ ایکسٹر آرڈنری پرفارمن بھی کر رہا اور مواقع نہ ملے تو اس کا ایک دل جو ہے ٹوٹ جاتا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ شانواز دانی بھی ان کھلاریوں کے لسٹ میں آگئے ہیں جن کو بروقت مواقع نہیں ملے اگر اس وقت ان کو مواقع مل دے تو یہ اپنی اس کا مطلب یہ کہ انہوں نے ایک مردہ پھر جو ذمہ دار لوگ ہیں ان کو دکھانے کی کوشش کری ہے کہ میں ابھی اس پارک باقی ہے اور میں بھی مطلب یہ کہ آپ کی توجہ حاصل ہوں توجہ کا حاصل کر سکتا ہے سابت زیادہ فرانگ کے حوالے سے بات میں بات کریں گے لیکن تھوڑی سی اس وقت کے حوالے سے بات کرنا ہے ریاض الدین صاحب ہے کل ہم نے دیکھا کہ سینچریاں تین اسکور ہوئی ہیں آج شانواز دانی نے بڑی زبادہ باولنگ کی اور پھر ایک سو چالیز رن پر وابڈا کی ٹیم کو آؤٹ کر دیا آپ سمجھتے ہیں کہ وکٹ کا بہیور چینج ہوا ہے آج پنڈی کا دیکھیں شہزادہ یہ مطلب وکٹ کا بہترین حسن ہوتا ہے کہ وہ بیٹرز کے لیے بھی کارامت ثابت ہو اور بولرز کے لیے بھی کارامت ثابت ہو اب جب یہ اسے کہتے ہیں سپورٹنگ وکٹ اس سپورٹنگ وکٹ پہ یہ بیٹسمن کی کوالیٹی ہوتی ہے اور بولر کی کوالیٹی ہوتی ہے کہ وہ کس طرح سے ان وکٹوں سے فائدہ اٹھاتا ہے آپ نے کہا کہ اس میں بیٹرز بھی چلے تین سینچریز بنی ٹھیک ہے نا ساب زیادہ فران نے سینچریز بنائی کامران غلام اور سعود شکیل نے بنائی اچھا یہ وہ تینوں پلیئرز ہیں جو اس سے قبل بھی کنٹینیو مطلب آن اینڈ آف اچھی پرفارمنس اور مجموعی پرفارمنس ان کی بہت اچھی ہے انہوں نے اپنی کارکردگی شو کی اب آپ یہ دیکھیں بولر دوسرے بھی ہوں گے لیکن چونکہ آپ کا دھانی کی یہ خوبی ہے ان میں یہ صلاحیت ہی اور ان کے کریڈٹ پہ مطلب اس سے قبل بھی کارناہ میں خاص طور پی ایس ایل میں بھی ہیں تو انہوں نے اب اپنی کالیٹی اس وکٹ پہ جس پہ لوگ یہ ایکسپیک کر رہے تھے کہ یہ بیٹنگ وکٹ ہوگی اور یہ صرف بیٹسمن کے لیے سازگار ہے انہوں نے وہاں پر اپنی پرفارمنس تو اس کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے اپنی کالیٹی کو شو کیا پنجاب میں بھیوئر کچھ اور ہوتا ہے وکٹ کا اور کرانچی یہ وکٹ کا بھیوئر کچھ اور ہوتا ہے کیوں وہ اس میں کلائمنٹ اور موسم کا بہت بڑا عمل داخل ہوتا ہے آپ دیکھیں گا جیسے جیسے یہ دن گزرتے ہیں فور ڈے میچ ہوتا ہے موقع فائنل جو ہے نا کجھنے لیکن دوسری طرف ہم دیکھیں تو ایس این جی پیل نے جب دوسری ایننگ کا آغاز کیا بے شک انہیں چار سو ساٹرن کی برتری حاصل ہو گئی دوسری دن کے اختتام پر ہے لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ ایک سو اکیس رن پر ان کے بھی جو ایس این جی پیل کے پانچ کھڑاڑی دوسری ایننگ میں آؤٹ ہو گئے چار سو ساٹرن بے شک انہوں نے کر لیا ہے برتری حاصل کر لیا ہے لیکن یہاں پر دوسری ایننگ میں ان کی بیڈنگ بھی فلاپ ہوتی دکھائی دی ہے وجہ یہ ہے کہ اس کی جو وکیٹ کی جو بھیوی ہے رہے نا جس طرح دن گزرتے رہیں گے نا تو وہ وکیٹ آئیسا ائسا وہ اپنی جگہ چھوڑ لی ہوتی ہے آپ دیکھیں تو وہاں پر اسپینر آخری والے میں آپ دیکھیں گا اسپینر بھی زیادہ کام ہے ہوں گے اور جو پرانی کے لیے نا فال بہت اچھا موو کر سکتا ہے اور بہت اچھا اس کو پرفارم کر سکتا ہے بیسپنٹ کیلئے سیکنڈ انگی میں مشکل ہو جاتی ہے آپ پوری اسٹری اٹھا گئے تھے گے اس پہ عمومن سیکنڈ بیٹر کو نا مشکلات کا سماؤں گا کیوں اس وقت وکیٹ اتنی وہ نہیں ہے پائی فور کہ ایک جیسی مسلسل چار دن تب چلتی رہے لیکن اس میں اصل خوبی یہ ہے کہ دیکھیں نا اس بیٹنگ وکیٹ پہ چاہے اس کا بی ایڈر چینج ہو رہا ہو اور بھی بولر سے میں تو بات کر رہا ہوں بولر کے اپر دیکھیں اس شانوازدھانی نے یقین ہم نے تو مطلب میچ نہیں دیکھا لیکن یہ کہ اس نے لیندھ پہ گین کرائی ہوگی اور جو ہمیں سننے کو ملا ہے اس نے ایک سپورٹ دیکھا ہوگا اور اس پہ اپنی جو ایکسپرٹیز ہیں اس کو مطلب ایکزیکیوٹ کیا جب اس نے اپنی ایکسپرٹیز کو ایکزیکیوٹ کیا تو اس میں ایک کالیٹی تھی کہ اس کو وکٹے ملی تو یہ مطلب ان کے کریڈٹ پہ جائے گی اور یہ بہت اچھی بات ہے ایک جانے پیزنٹ رافی کا فائنل میچ کھیلا جا رہا ہے تو دوسری طرف ہے پی اے سل کا آغاز ہونے والا ہے پی اے سل کے آغاز سے قبل ہم دیکھ رہے ہیں کہ کچھ کھلالی کرانچی کا رخ کرتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں حسن علی کرانچی کینگز کی نمائندگی کر رہے ہیں اس سال ہے اور اس سال ہے آج ہی وہ آپ سے کچھ دیر قبل جو ہے کرانچی پہنچے ہیں اس حوالے سے بھی بات کر لیتے ہیں ریال صاحب سے ریال صاحب ہے کچھ دن رہ گئے ہیں پی اے سل کے آغاز نائند میں اس سے قبل ہم دیکھتے ہیں اب کھلالیوں کے سلسلے کے آمد بھی کرانچی میں شروع ہو گئے کرانچی کینگز کی نمائندگی کرنے والے جو حسن علی وہ کرانچی ائرپورٹ آج پہنچے ہیں ٹیم کو جوائنٹ بھی کر لیں گے کیا کہیں گے حسن علی کے حوالے سے ماضی میں بھی اچھی بالنگ کرتے رہے ہیں پی اے سل میں بھی اچھی بالنگ کرتے رہے ہیں لیکن اس دفعہ وہ کرانچی کینگز کی نمائندگی کر رہے ہیں دیکھیں حسن علی نے نو ڈاؤٹ مطلب یہ کہ انہوں نے آن اڈ آف بڑی اچھی پرفارمنس کا مظاہرہ کیا اور کئی دفعہ پاکستان کے لیے ان کی پرفارمنس جو ہے وہ ہیلپ فل رہی ہے فتوحات کے حوالے سے تو اس میں تو کوئی شک نہیں اور اب میں ہی سمجھتا ہوں کہ یہ ان چند بالرز میں سے ایک ہیں جن کو مسلسل مواقع ملتے چلے جا رہے ہیں تو ان کی ایکسپرٹیز میں اضافہ ہوا ہے لیکن جو ان کی کلاس تھی تو وہ وہ مطلب جو یہ کلاس تھی بھرے مشہور ہے جننیٹر کے نام سے جب ایکٹ لیتے ہیں بالکل ہاں جننیٹر کے نام سے بھی مشہور ہیں اور پھر یہ شانواز دھانی کی جگہ یا مطلب اور جو دنیا کے کرکیٹر ہیں ان کی طرح بعض جو کرکیٹر ہیں ان کی طرح یہ پبلک کو بھی اپنی جانب اب یہ حالی میں ہم نے دیکھا آسٹیلیا میں جس طرح یہ بانڈری پہ فیلڈنگ کر رہے تھے اور پھر جس انداز میں وہ ورزش کر رہے تھے اسی انداز میں شاہد کی نے کرکیٹر بھی ورزش کرتے دکھائی دیا اور ایک کام اور انہوں نے کیا تھا کہ جب بارش ہو گئی تھی اور وہاں پہ جو بارش کو کور کرنے والے وہاں پہ کور کر رہے تھے بارش سے تو یہ بھی اس کے ساتھ شامل ہو گئے تھے وائپر لے کے اور انہوں نے بھی وہاں پہ سلپ لگائی تھی شانواز دھانی بھی ڈیرن سیمی بھی اسی طرح سے کرتے ہیں وہ بھی پبلک میں بڑے مقبول ہیں پاپولر ہیں آچھا پاپولر ہیں تو یہ دیکھیں یہ بڑی کالیٹیوٹی ہر پلیئر اس طرح سے نہیں کر سکتا بہت سے ہم نے پلیئرز ایسے دیکھیں جو باؤنڈری وال پہ ان کو باؤنڈری لائن پہ اکثر مطلب وہ فیلڈنگ کرتے رہے ان کا کیریئر زیادہ گزرہ ہے لیکن وہ پبلک سے اتنے کمفرٹیبل نہیں ہوتے نہ ہی مطلب اٹریکٹ کرتے ہیں ان میں پاپولر ہوتے ہیں لیکن بہت سے ایسے ہوتے ہیں جو اس مطلب پوزیشن کا اس فیلڈنگ جو پوائنٹ ہوتا ہے اس کا فائدہ اٹھا کے مقبول ہو جاتے ہیں تو ان میں سے مطلب یہ ایک ان میں سے ایک ہے حضرت علیہ کی بات کی تھی میں کہتا ہوں دیکھیں آج سے صرف ساتھ دن رہ گئے ہیں اور میں ہی سمجھتا ہوں کہ ہمیں نظر آنی چاہیے تشیر جیسے اس سے قبل بھی ہوتی رہی تھی اور میں ہی سمجھتا ہوں کہ جو یہ ہو رہی ہے یقینا یہ پی ایسیل جو ہے جس سے پہلے جو پی ایسیل ہوتی رہی ہیں اس کی طرح یہ کامیاب ہوگی اور جو منتظمین ہیں اب ان کو یہ دیکھنا چاہیے کہ شائقین کے لیے جو ہے زیادہ زیادہ سہلتیں فرام کریں تاکہ اس پی ایسیل کو وہ دیکھنے آئیں اور یہ پی ایسیل ہمیشہ کی طرح کامیاب بلکل پی ایسیل ہمیشہ کی طرح کامیاب رہے پاکستان کا سب سے بڑا ایونٹ ہے پاکستان سپر لگ ہے جہاں پر کلالی اپنی پرفاروکی صاحب آپ کا بہت شکریہ ریاض الدین صاحب آپ کا بہت شکریہ پروگرام کا اختتام کرتے ہیں اس دعا کے ساتھ کہ پاکستان میں کھیل اور کلالی ترقی کرتے رہے اور پاکستان کا سب زلالی پرچم دنیا بر میں روشن رہے اسے کے ساتھ اپنے میز بان شہزادہ مہین کو اجازہ دیں پاکستان زندہ بات